کیا آپ کو پتا ہے کہ انسانی نسل کو عالمی سطح پر مردوں کی کم ہوتی ہوئی فرٹلیٹی یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے بظاہر ایک ریپروڈکٹیو کرائیسز کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس کا پاکستانی مردوں کیلئے کیا مطلب ہے میرے نام آلی نازکی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اکسفر اکارمی کی ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں مردوں کی سپرم کاؤنٹ میں تیز رفتار کمی پیش آ رہی ہے آج سیربین میں ہم اس کی وجوہات اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کے حل کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن آئے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے لیے مردانہ فرٹلیٹی کی اہمیت کا کتنا اندازہ ہے مرد اور عورت کی دونوں کی تولیدی صحت بہتر ہونا بہت ضروری ہے اور پھر بھی اگر دیکھا جائے تو عورت کی تولیدی صحت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بکاوز عورت ہی وہ ہے جو پیگننسی کنسیو کرنے میں زیادہ کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے پیگننسی نہ ہونے کی وجہ لوگ جو ہیں سیب عورتوں کو ٹھہراتے ہیں مانشورہ جو عورتوں کو ہی بلیم کرتے ہیں کہ اس میں ہی کچھ کمی ہوگی اس کا ہی ٹیسٹ کروایا جائے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے مردوں کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے کیونکہ ان کے اندر بھی کچھ کمی ہو سکتی ہے جو تولیدی صحت ہوتی ہے وہ زیادہ میٹر اس لیے کرتی ہے کیونکہ مرد کا جو سپرم سل ہوتا ہے وہ بیسکلی عورت کو پیگنن کرتا ہے میرے خیال میں ماں کا تولیدی طور پر ہلدی ہونا ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہے اور ضروری ہے اگر ماں کی زیادہ ہے تولیدی صحت اور باپ کی کم ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا یہاں پر کھوکلی ڈیٹا پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس نئی تحقیق کا ہم نے ذکر کیا جو ہیومن ریپروڈکشن اپڈیٹ نامی جنرل میں شائع ہوئی ہے اس کے مطابق دنیا بھر میں سپرم کاؤنٹ یعنی سپرم کی تعداد گئے رہی ہے انیس سو بہتر سے دوہزار اٹھارہ تک عالمی سطح پر ایوریڈ سپرم کاؤنٹ میں ہونے والی کمی 62 فیصد سے بھی زیادہ ہے اور عالمی سطح پر اس ڈیکلائن نے اکیسویں صدی میں مزید رفتار پکڑی ہے سیونٹیز میں سپرم کاؤنٹریشن ہر سال ایک آشاریا چھے فیصد سے گر رہی تھی لیکن سن دوہزار کے بعد سپرم کاؤنٹریشن میں دو آشاریا چھے چار فیصد کی ریٹ سے کمی دیکھی جا رہی ہے ویسے ہمارے کلچرز میں اگر کسی جوڑے کے ہاں بچہ نہ ہو تو اکثر اس کا زمیدار عورت اور اس کی صحت اس کی فرٹیلیٹی کو ہی سمجھا جاتا ہے لیکن کئی بار مسئلہ مردوں کا بھی ہوتا ہے ایک سال تک مطلب بیگم کوئی اسپیٹلوں کے لیے لے کی جاتا رہا ہوں آخر میں اس کا جو ہے تو سارے ٹیسٹ جو ہیں تو کلیر آئے ہیں پھر کسی نے مشر دیئے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے آپ چیک اپ کروانے کے آپ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مسئلہ آپ میں ہے بس سوچ یہ تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ اور یہ کیسے ہو گیا ہے اور میری کفیت سیچویشن کا اندازہ میرا اللہ جانتا ہے میرا دل جانتا ہے اور اس طرح ڈاکٹر صاحب میرے سامنے تھے تو وہ جانتے ان کو پتا تھا کہ میری تکلیف کیا تھی اور میری جذبات کیا تھے علاج کے بعد جی شکر الحمدلہ کہ بہت بہتر اور اچھی زندگی گزر رہی ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر سپرم کانسنٹریشن چالیس ملین فی ملی لیٹر سے کم ہو جائے تو اس کا اثر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پر پڑھ سکتا ہے لیکن اگر ایک ایگ یا بیزے کو فرچلائز کرنے کے لیے صرف ایک سپرم کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر پریگنسی کے لیے لاکھوں کروڑوں سپرمز ہونا کیوں ضروری ہے؟ جنسی تعلق قائم ہونے پر خواتین کے جسم میں تقریباً تیس کروڑ سپرم داخل ہوتے ہیں لیکن اس کے فوراً بعد ہی ان میں سے لاکھوں زائع ہو جاتے ہیں یا جسمانی تیزہابیت کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں بچے ہو سپرم ایگ یا بیزے کی جانب آگے بڑھتے ہیں لیکن ان میں سے لاکھوں بچہ دانی میں داخل ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو بچہ دانی تک پہن جاتے ہیں ان میں سے کچھ ہزار سپرم ہی اس فلوپین ٹیوب کی طرف پڑھتے ہیں جس میں ایگ موجود ہوتا ہے بہت سے سپرمز کو خواتین کا ایمیون سسٹم غیر ضروری باہری اناثر سمجھ کر بھی مار دیتا ہے آخر کار کروڑوں میں سے محض کچھ درجن سپرمز ہی ایگ تک پہنچتے ہیں اور ضروری ہے کہ ان میں سے ایک سپرم ایسا ہو جو ایگ کی باہری پرد کو پار کر کے اندر داخل ہو سکے اور حمل کا امکان پیدا کر سکے اچھا کہ دنیا بھر میں مردوں کا سپرم کاؤنٹ گر رہا ہے تو یعنی پاکستان بھی اسی طرح متاثر ہو رہا ہے ڈیفینٹلی پاکستان کو بھی بہت متاثر کیا ہے اکثر لوگ تو دو دو تین تین چار چار شادیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے سب فٹائل کپلز لے لیں تقریباً ٹوٹی پرسنٹ لوگوں میں صرف مرد کا مسئلہ ہوتا ہے اور ٹوٹی پرسنٹ میں فیمیل کا مسئلہ ہوتا ہے ٹوٹی پرسنٹ میں تقریباً دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے مرد اور عورت اور ٹوٹی پرسنٹ ایسے کپلز ہوتے ہیں جن میں نہ مرد کا مسئلہ ہوتا ہے نہ عورت کا دونوں کے ٹیسٹ ٹیگ ہوتے ہیں لیکن پیر بھی حمل نہیں ٹیرتا مطلب کم اسکم زندگی میں ایک دفعہ سکروٹل کروڈاپلالٹرسان اور سیمنالیسز کرنا چاہیے یعنی نینی کیس شاید زندگی میں ایک بار یہ ٹیسٹ کر لینا چاہیے لیکن ویسے مردوں میں انفرتلیٹی یا بانچپن کی وجوہات کیا ہیں سائنٹیفک سٹڈیز کے مطابق فیزیکل جنیٹک اور سیکشول فیکٹرز کے علاوہ کئی دوسری چیزیں بھی مردوں کی تولیدی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں ہمارے ایرد گرد پائے جانے والے مصنوعی کیمیای مادے شامل ہیں پلاسٹکس، پیسٹیسائیڈ، ہربیسائیڈ، ہیوی میٹلز اور زہریلی گیسز اور سنثیٹک مادے جسم کے اندر ہارمونز کا توازن بگاڑ دیتے ہیں جس سے مردوں میں سہتمند سپرم پیدا کرنے کی صلاحیت پر برا اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ ہمارا رہن سہن سب سے اہم ہے تمباکو نوشی، شراب پینہ، بعض ادویات، پروسسٹ فوڈ، مٹاپا اور ایکسرسائز کی کمی بھی میل فرٹیلیٹی کو متاثر کرتی ہے تو ایسے میں کیا مردوں کی باپ بننے کی امکانات کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے میں چاہیے ہماری سسائیٹی کو کہ ایک تو پولوشن وغیرہ یہ جو انوارمنٹل پولوشن ہے یہ کم کرے اور سمپل فوڈ کا ہے صبح سے لے کے شام تک ہم جتنی بھی خورا کرتے ہیں تقریباً وہ ساری مطلب ایون یہاں تک کہ دودھ اور انڈوں میں بھی ملاوٹ آگئی ہے تو یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں یا فاسٹ فوڈز ہیں یا یہ جو پریزرویٹیوز ہیں فوڈ میں اور مطلب اگر انفرٹیلیٹی ہو بھی جائے تو کپل ٹریٹمنٹ کرنے چاہیے کہ دونوں کو ایک ہی جگہ سے ٹریٹ کریں کسی اچھے انفرٹیلیٹی سنٹر سے دیکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا پہلا قدم مسئلے کو اکنالج کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحت مند لائف سٹائل کے باوجود فرٹیلیٹی کے مسائل کسی کو بھی ہو سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فرٹیلیٹی کے مسائل چاہے وہ مردوں کے ہوئیں یا خواتین کے اب سائنس نے اتنی درقی کر لی ہے کہ اکثر کیسز میں علاج ممکن ہوتا ہے تو ان مسائل کو چھپانے یا نظر انداز کرنے کی جگہ پلیز ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ کسی دوسرے ہیلتھ ایشو کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ ضرور کرائیں اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سیر بین کی پورانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی